بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ٹی اے فوڈ این لائف سٹائل کے ساتھ میں سبا آجاب کیلئے لائی ہوں بیسن کا ٹکڑی حلوہ یعنی ہم بیسن کا حلوہ بنائیں گے اور اس کی ٹکڑیاں کاٹ لیں گے یہ بہت سوفٹ اور مزیدار بنتا ہے تو چلیں بناتے ہیں ایک کپ ہم نے بیسن لیا ہے اور ایک کپ ہم نے پسی ہوئی چینی لیا ہے پانچ سے چیند آنے ہم نے علائچی کیلئے ہیں ہم بیسن کو اچھی طرح سے ایک بول میں چھان لیں گے بیسن ہم نے چھان لیا ہے اور جو ہم نے علائچی لیا ہے اس کو ہم کوٹ لیں گے آپ چاہیں تو پاورڈر بھی ڈال دیں علائچی کا ایک پین میں ہم نے اپنے گھی کو گرم کیا ہے آدھا کپ گھی ہے اس کو ہم گرم کریں گے بہت تیز گرم نہیں کرنا اس میں علائچی کے جو دانے ہیں ہم نے کوٹے ہیں وہ ہم ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں بیسن ڈالیں گے بہت ہلکی آج پہ بلکل میڈیم لو فلیم پہ ہم نے اس کو بھوننا ہے اب ہم اس کو مکس کرنا شروع کریں گے پہلے تو ہمیں لگے گا کہ یہ جو ہے گھی جو ہے وہ بہت کم ہے اس بیسن کے لحاظ سے لیکن ایسا ایسا جیسے جیسے یہ بھونے گا تو یہ پھیل جائے گا اس کے بھوننے کی پہچانی ہے کہ یہ جو ہے پین چھوڑ دے بلکل اور جو ابھی چپک رہے بلکل نہیں چپکے گا نہ آپ کے چمچ پہ اور نہ ہی آپ کے پین میں اور بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جائے جب ہی اس سٹیج پر آجے تو اس میں جو ہم نے پی سیوی چینی تھی اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اس سٹیج پہ ہم جو ہے چولا بھی بھن کر دیں گے آپ نے فلیم آف کر دینی ہے اور پھر اس کو ہلکی آج سے مکس کرنا ہے جب ہی تھوڑا سا مکس کریں تو ہم دوبارہ سے اپنا چولا وہ آن کر لیں گے تاکہ یہ چینی بگل جائے چولا ہم نے اس لئے بن کیا ہے کہ اگدم سے آج جو ہے وہ زیادہ نہ ہو اور جو ہے جل نہ جائے ہم اسے چولا جلائیں گے اور ہلکی آج پہ پھر سب ہونیں گے چینی کو بہت اچھے سے اس میں شامل کرنا ہے پاودر شگر ہے جو تھوڑی بہت گھٹلیاں ہیں وہ اس کو اس چمچ سے اس طرح سے مکس کرتے جائیں تو یہ سٹکی سی پاوم میں جیسے ڈو ہوتی ہے اس طرح سے آجائے گا جب یہ اس طرح سے ہو جائے تو ہم اسے پین میں نکال لیں گے جو بھی پین جس میں آپ نے اس کو جمانا ہے آپ اس کو تھوڑا سا پہلے گریز کر لیں ذرا سا گھی یا تیل کوئی کچھ بھی ڈالیں اور اس پورے پین کو گریز کر لیں جیسے ہم اپنے کیک کے لئے کرتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم اس میں پھیلا لیں گے اور اس کا لیول کر لیں گے کسی بھی چمچ سے کر لیں اگر آپ کے پاس یہ والا چمچ نہیں ہے تو جس سے ہم چاول نکالتے ہیں وہ لے لیں سیدھا چمچ جو ہوتا ہے اور اب تھوڑے سے نٹس لیں ہیں میرے پاس بادہام اور اخروٹ ہیں آپ کچھ بھی لے لیں کشمش بھی ڈال سکتے ہیں ناریل بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو وہ اس پیس میں ڈالیں اور اس کو چمچے سے ہم ٹیپ ٹیپ کر دیں گے تاکہ یہ جو ہیں اندر تک اس کے چلا جائے اور جب ہم اسے کاٹیں تو اس میں سے باہر نہیں گریں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے ویسے بھی چودہ شابان قریب ہے ہر گھر میں حلوہ بنتا ہے مختلف طریقوں سے تو اسی مناظبت سے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بیسن کی اس ٹکری کے حلوے کی ریسپی شیئر کروں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں انجوائی کریں اور اس کو ہم تھوڑا سا ریپ کر کے فریج میں رکھ دیں گے ایک آدھے گھنٹے کے لیے یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو جائے گا ریپ اس لیے کریں گے کیونکہ فریج میں کسی بھی دوسری چیز کی سمیل جو ہے وہ میٹھا جو ہے وہ جو بہت جلدی پک کر لیتا ہے دیکھیں کتنا اچھا تیار ہوا ہے اب اسے فریج سے نکال آئے ہیں ہم نے یہ دیکھئے اور جو ہم نے کٹ لگائے تھے اس کے اوپر اس کو دوبارہ سے پرمنٹ کر لیں گے جی اسی کٹ پہ ہم دوبارہ سے چوری پہریں گے یہ دیکھیں ایسے سمودلی نکل جائے گا بلکل یہ اور کٹے گا بھی بہت زبردست سٹیسپائن سی فیلنگ آتی ہے جب یہ کٹتا ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھئے اتنا زبردست تیار ہوا ہے آپ بھی اپنے گھر میں انجوائی کریں اب ہم اسے نکال دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ بہت زبردست